اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وظائفہ ریو کے پیارے ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بہت ببرکت اور بہت ہی حاصل وظیفے کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہیں آج آپ کو رزق کے بارے میں ایک بہت ہی پاورفل ابل آپ کو بتائیں گے خصوص بالخصوص یہ وظیفہ حواتین کے لئے ہے مرد از رات بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں اگر حواتین کھانا بنانے سے پہلے کیونکہ دن میں تین مطبع حواتین گھر کے اندر کھانا بناتے ہیں اگر یہ عمل دن میں تین مطبع حواتین اپنا ممول بنا لیں بلکل مختصر سا عمل ہے کھانا بنانے سے پہلے صرف اور صرف ایک منٹ کا عمل ہے چبیس گینٹوں میں صرف اور صرف تین منٹ جو ہے نکالے ہیں تینوں وقت آپ نے کھانا بنانے سے پہلے یہ وظیفہ کر لینا ہے انشاءاللہ رزق کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا اگر رزق کی تنگی ہے رزق کی تنگی دور ہو جائے گا گھر کے اندر غربت ہے غربت ختم ہو جائے گا گھر کے اندر حشالی آئے گی سکون ہوگا اتمنانی سکون ملے گا ایک عجیب قسم کی انسان کو خوشی محسوس ہوگی انسان اپنے آپ کو تر و تازہ سمجھے گا کیونکہ رزق ایسی چیز ہے اگر انسان کے پاس رزق رہتا ہے تو وہ خوش رہتا ہے یہ فطرت ہے جس بندے کے پاس رزق ہو اللہ تعالیٰ سب کو حلال کا رزق نصیب لمائے حلال کی روزی نصیب لمائے رزق حلال انسان کے پاس ہو تو وہ عبادت کے بعد عبادت کرنے میں بھی مزہ آتا ہے لطف آتا ہے اور انسان کو جینے میں بھی مزہ آتا ہے لطف آتا ہے اگر انسان کے پاس رزق نہ ہو یعنی رزق کی تنگی ہو غربت ہو تو انسان جو ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ بھی لڑائی جگڑا کرتا ہے گھر کے اندر لڑائی جگڑا ہو باہر معاشرے کے اندر بھی لوگوں کے ساتھ اس کا لیندین صحیح نہیں ہوتا لوگوں کے ساتھ بھی اس کا لڑائی جگڑا ہو وہ ایک عجیب سی کفیت کے اندر مبتلا رہتا ہے اس کو دماغی سکون حاصل نہیں ہوتا اتمنانیتِ قلب محسوس نہیں ہوتی تو رزق جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات سب مسلمانوں کو جہاں کہیں بھی عباد ہے رزق علال اور کسرت کے ساتھ اداف کرتا ہے دواتین یہ عمل لازمی کریں اکثر مرد ازرات بھی کوکنگ کرتے ہیں ہوتل و غیرہ میں یا کسی اور جگہ پر یونیورسٹری کے اندر جو مرد ہوتے ہیں وہ زیادہ تار ہوتے ہیں کوکنگ کے حوالے سے اس کے علاوہ کالجز کے اندر اور دیگر مجلس کے اندر مرد ازرات بھی کوکنگ کرتے ہیں مرد ازرات اور عورتیں دونوں یہ وظیفہ کر سکتے ہیں کھانا بنانے سے پہلے مختصر سا عمل ہے یہ کرنا ہے انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا رزق میں برکت ہوگی کربار میں برکت ہوگی گھر میں برکت ہوگی اور جو لوگ مقروض ہیں ان کو قرط ادا کرنے میں آسانی پیدا ہوگی کالغارز کے رزق کے معاملے میں جو بھی مسئلہ ہے جو بھی پرشانی ہے وہ ضرور حل ہوگی بس آپ ایک بار اس عمل کا ممول بنا کر دیکھیں آپ کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا اس وظیفے کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں مگر اس سے پہلے ان دوستوں سے درہاست ہے جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دے تاکہ ہماری مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو بروقت مل سکے اور اس ویڈیو کو آہر تک لازمی دیکھئے گا تاکہ آپ کو اس وظیفے کے بارے میں اچھی طرح سے سمجھ آ جائے پیارے ناظرین جس وظیفے کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتے ہیں وہ وظیفہ یہ ہے کہ کھانا بنانے سے پہلے آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ اول آخر سات سات مرتبہ درود پاک پڑنا ہے جو سب سے مختصر درود پاک ہے وہ بھی پڑ سکتے ہیں یا پھر درودِ ابریمی بھی پڑ سکتے ہیں تو درود پاک آپ کو صحیح طرح یاد ہے آپ اس کو پڑ لیں مگر بہتر یہ ہے کہ آپ درودِ ابریمی پڑیں سات مرتبہ درودِ ابریمی پڑنے کے بعد آپ نے تین مرتبہ اللہ اسامد آپ نے کہنا ہے تین مرتبہ آپ نے استقفار کہنا ہے تین مرتبہ اللہ اسامد اور تین مرتبہ استقفار یہ دو چیزیں آپ نے پڑنا ہے تین تین مرتبہ اور اول آہر سات سات مرتبہ درود پاک پڑنا ہے انشاءاللہ چند دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے رزق میں کتنی برکت ہوتی ہے آپ جو بھی کھانا کھائیں گے انشاءاللہ وہ آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا آپ کے لیے کوئی بیماری پیدا نہیں کرے گا آپ کے پیٹ میں جا کر وہ کھانا آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا آپ جو بھی عبادت کریں گے اس میں آپ کو ہشو و عزو ملے گا آپ کو عبادت کرنے میں مزہ آئے گا اور آپ کا دل عبادت کی طرف مائل ہوگا جب آپ کے رزق میں برکت ہوگی آپ کو حلال رزق ملے گا پھر آپ کا دل عبادت کی طرف اچھی طرح سے مائل ہوگا اور آپ کو عبادت کرنے میں مزہ بھی آئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے رزق میں برکت ہوگی آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی آپ کے گھر میں برکت ہوگی رزق کے معاملے میں جو بھی آپ کو مسئلہ ہے جو بھی پرشانی ہے وہ دور ہوگی اور جب آپ کو رزق کا کوئی معاملہ کوئی مسئلہ دھرپیش نہیں ہوگا تو آپ کو سکون ملے گا آپ کی فیملی میں سکون ہوگا یہاں تک کہ اگر آپ مقروض ہیں تو آپ کو کرد ادا کرنے میں آسانی پیدا ہوگی جب آپ کی زندگی میں سکون ہوگا تو آپ کا محنت کرنے میں دل لگے گا آپ دل لگا کر محنت کریں گے تو اس کے آپ کو ضرور فائد ہوں گے ہماری دعا ہے کہ اللہ باق ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی تفقیق عطا فرمائے پانچ گانا نماز عطا کرنے کی تفقیق عطا فرمائے ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے ہم میں سے جو بین بائی غریب ہیں تنگ دست ہیں مخلص ہیں اللہ پاک ان کی غریبی ان کی تنگ دستی ان کی مخلصی کو دور فرمائے اور جو بین بائی مقروض ہیں اللہ پاک ان کو کرد ادا کرنے میں آسانی پیدا فرمائے یہاں تک کہ جو بھی مسلمان کسی بھی رزق کے معاملے میں دو چار ہے اللہ پاک اس کے رزق کے مسئلے معاملات کو دور فرمائے ہمیں قلبی سکون عطا فرمائے ہمارے دل کو عبادت کی طرف مائل فرمائے بلخصوص اللہ پاک ہم سب کو حلال روزی کمانے کی تفقیق عطا فرمائے جب اللہ پاک ہمیں علال کما کر کھانے کی تفقیق عطا فرمائیں گے تو ہمارے دلوں کو بھی سکون ہوگا اور ہماری زندگی میں بھی سکون ہوگا ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور کمیٹس میں اپنی عرائے سے ضرور اگاہ کریں اور جن بین بھئیوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبکرائب نہیں کیا ان سے درخواست ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو بروقت گل سکتے اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں اپنا بہت سارا حیاء رکھیے گا اپنی دعاوں میں مجھنا چیز کو بھی یاد رکھیں گا ملتے ہیں کسی اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نگم آبا